بسم اللہ الرحمن الرحیم نیب لاہور کی گھنٹ تک گھر کے اندر موجود رہی انہیں بتایا گیا کہ شہباز شریف گھر میں اس کے بعد ٹیم وہاں سے روانہ ہو گئی آپ کو بتائیں کہ آمدن سے زائد اساسہ جاری لانڈرنگ کیس میں ادم پیشی پر نیب لاہور کی ٹیم نے شہباز شریف کی گرفتاری کے لیے ان کی رہائش گاہ پر شاپا مارا جی آپ کو بتائیں شہباز شریف گھر پر موجود نہیں تھے نیب لاہور کی ٹیم تقریباً ڈیڑھ گھنٹے تک گھر کے اندر موجود رہی انہیں بتایا گیا کہ شہباز شریف گھر میں موجود نہیں ہے جس کے بعد ٹیم وہاں سے واپس روانہ ہو گئی لیکن شروع میں یہ بتایا گیا تھا کہ شہباز شریف گھر کے اندر موجود ہے اور ڈیڑھ گھنٹے تک نیب کی ٹیم نے ان کے گھر کا گھیراو کیے رکھا اور بھاری نفری بھی وہاں پر موجود تھی پولیس کی لیگی کارکنان اور لیگی رہنما بھی وہاں پر موجود تھے امدن سے زائز اساساجات اور منی لانڈرنگ کیس میں نیب کی شہباز شریف کے پیشنا ہونے پر گرفتاری کے لیے چھاپا پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بھاری نفری نے رہائشکہ کو چاروں اطراف سے گھیرے میں لے لیا پولیس نے داقی اور شریف کی راستوں کو بیریرز لگا کر بند کر دیا نیب کی تین دکنی ٹیم جب شہباز شریف کی رہائشکہ پہنچی تو پارٹی رہنماوں کو وارنٹ دکھانے کے بعد انہیں اندر جانے کی اجازت دی گئی نیب کی کارروائی کے بعد شہباز شریف کی رہائشکہ کے باہر کارکان کی کثیر زاداد بہنچ گئی اور حکومت کے خلاف نارباز ہی کرتی رہی کیمرمین محمد بارو کے ساتھ شویب حاشمین ٹی وی ٹوٹے لاہو مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نیب پیشنا ہوئے پیشنا ہونے کے حوالے سے موقف نیب کو ارسال کر دیا اور درخواست کی کہ نیب آفس میں کرونا پائرس ہے لہٰذا آن لائن ہی تحقیقات کر لی جائیں نیب نے شہباز شریف کو ذاتی حیثیت میں طلب کر رکھا تھا شہباز شریف نیب لاہو پیشنا ہوئے شہباز شریف نے نیب کو جواب ارسال کیا کہ عمر انہتر سال ہے کینسر کا مریض ہو نیب کی تحقیقاتی ٹیم آن لائن سوالات کر سکتی ہے کرونا وائرس اپنے الہج پر ہے نیب کے کچھ افسران بھی کرونا کا شکار ہو چکے نیب آپ اس حاضر ہونے سے کاثر مقصی جانب شہباز شریف نے منیل رانٹرنگ کیس میں نیب میں گرفتاری کے خدش شکر باعث لاہو راہی کورٹ میں ابوری درخواد سے زانت آئیت کر رکھی ہے جس کی سماعت تین جون کو ہوگی اور آپ کو بتائیں مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ ہم اس سیاسی انتقام سے بھاگنے والے نہیں ہیں ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے مورل ٹام میں میڈیا سے بھائیتے ہوئے مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ کرائے کے ترجمان سیاسی مخالفین پر جھوٹے الزمت لگاتے ہیں چیرمن سن لیں نیب کی ٹیم اگر شہباز شریف کو گرفتار کرنے آئی تو عوام عمران کو گرفتار کرنے کے لیے بنی گالا جائے گی سب کچھ عمران خان کے کہنے پر ہی ہو رہا ہے جو اس وقت سرکس اور نوٹنگ کی لگی ہوئی ہے نیب نیازی گٹ جوڑ کی اس کی توسط سے پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتی ہے محمد شہباز شریف صاحب نے نیب کے دفتر میں جانا تھا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل صدر پاکستان میں نیب نیازی گٹ جوڑ کی کاروائی ہے یہ سب بدنیتی کے اوپر مبنی ہے اور سیاسی انتقام کے اوپر مبنی ہے اور کیونکہ یہ نفیریس ایجنڈاز جو ہیں اس سے پوری قوم اس وقت واقف ہے تو یہ پٹیشن کی گئی ہائی کورٹ کے اندر آج وہ پٹیشن کل کے لیے ڈیویجنل بینچ لہور ہائی کورٹ میں مقرر ہوئی ہے اور آج نیب کو جب مقرر ہو گئی تو شہباز شریف صاحب نے نیب کو اخط لکھا اور اس میں یہ بتایا کہ میں آپ کو بارہا یہ بتا چکا ہوں کہ نیب کے افسران کو بھی اس وقت کرونا پوزیٹیو ہو گیا ہے اور کیونکہ وہ کینسر سروائیور ہیں جس کی وجہ سے وہ نیب میں نہیں ہوں گے اور اس سے پہلے شہباز شریف کے اوپر وہ گندہ نالہ صاف پانی آشیانہ کبھی زلزلے کے پیسے جھوٹ سے جھوٹ سے جھوٹا الزام جو تراشی اور نوٹنگ کی پچھلے ڈھائی سال سے جاری ہے وہ پاکستان کی عوام کے سامنے ہے لیکن ہر جھوٹے کیس کے باوجود شہباز شریف قانون کے سامنے پیش ہوتے رہے ایک دفعہ نیب کو بتایا کہ وہ کرونا کی وجہ نہیں آسکتے وہ پیش ہوئے کاروائی کا حصہ بنے موڈل ٹاؤن میں اس وقت کرفیو نافذ ہے اور یہ سب کچھ عمران صاحب کے حکم کے اوپر ہوتا ہے شہباز شریف آج تک تمام کاروائی تمام سوال نامے تمام نیب کے نوٹسز پیشی پہ بھی پیش ہوئے جب ان سے سوال ہوا کہ آپ اپنے بیٹے کی گھڑی پہ کیوں آئے ہیں یہ سوالوں کی نویت تھی رانہ سنہولہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کو بدترین انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے آٹا اور چینی کے سہولتکار وزیر آزم عمران خان ہیں لاہور ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے لیگی رانہما کا کہنا تھا کہ شہباز شریف نے دس سال صوبے کی خدمت کی اور لوڈ شیڈنگ کے خاتمے میں کردار ادا کیا رانہ سنہولہ کہتے ہیں اپوزیشن کو بدترین انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ایک انتہائی جو ہے گھٹیا پراپیگنڈا جو ایک کرائے کا ایک آدمی جو ہے جسے صرف اسی مقصد کے لیے رکھا گیا ہے کہ وہ ہر روز جو ہے وہ ٹی وی پہ آئے اور اپوزیشن کے خلاف جو ہے وہ پراپیگنڈا کرے اس کے ذریعے سے جو ہے یہ پراپیگنڈا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے ہمارا یہ دعویٰ نہیں اس ملک کے بائیس کلوڑ عوام اور پنجاب کے گیارہ کلوڑ عوام اس بات کو جانتے ہیں کہ شریف فیملی نے میاں نواز شریف کی قیادت میں میاں شہباز شریف نے مکمل دیانتداری سے جو ہے وہ اس صوبے اور اس ملک کی جو ہے وہ خدمت کی ہے کبھی دو عرب کی سبسیڈی کبھی ستائیس عرب کی سبسیڈی وہ عرب کی سبسیڈی کو جو ہے وہ گھمایا جا رہا ہے اور اس پوری جو ہے وہ چینی اور آٹے کی جو ڈکیٹی ہے اس کو سبسیڈی کے جو ہے وہ چکر میں جو ہے وہ گول کیا جا رہا ہے حالانکہ یہ معاملہ نہ انتیس عرب کا ہے نہ دو عرب کا ہے یہ معاملہ جو ہے یہ ڈیڑھ سو سے لے کے تین سو عرب رپے کے ڈاکے کا ہے وہ ڈاکہ جو عام آدمی کی جیب کے اوپر پڑا ہے اور اس ڈاکے میں فیسیڈی ٹیٹر جو ہے وہ اس ملک کا وزیراعظم ہے وہ اس ملک کا کامرس منسٹر ہے اس ملک کا کامرس منسٹر ہے اس صوبے کا وزیراعظم ہے ملک میں کوئی جمہوریت نہیں لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صفیق نے کہا جس ملک میں قائد حضب اختلاف کو ہر وقت کٹہرے میں کھڑا کیا جائے وہاں کونسی جمہوریت ہے اس جمہوریت نے ریاست پاکستان کو جنگل میں تبدیل کر دیا ہے پاکستان میں بدقسمتی سے جمہوریت نے وہ سفر طے کیا جو کیا جانا چاہیے تھا حکومت کی کارکردگی کا تو حکومت نام کی کوئی چیز تو اگزیسٹری کرتی اور کارکردگی نام کا کوئی ذکر نہیں ہے کارکردگی کا ورڈ تی ٹی آئی کی حکومت کی رکیبلری میں نہیں ہے یہ ایک بے سمت حکومت ہے کوئی گورننسکین کا موڈل ہی نہیں ہے ٹڈی دل افریقہ سے چلا عرب کے سہراؤں میں بریڈ ہوا لینڈ کیا بلوچستان میں اور سن کے سہرائی علاقوں میں وہاں بریڈنگ ہوتی رہی حکومت سوئی رہی اب ٹڈی دل آؤٹ اف کنٹرول ہو چکا اب یہ انڈی ایم اے کی ذمہ ڈال دیا ہے ہر کم انڈی ایم اے کی ذمہ ڈالتے ہیں اور وہ جو دیزاسٹر منیجمنٹ آثورٹی ہے وہ ہوتی ہے کہ جب کوئی دیزاسٹر خدا نہ خاصتہ ہو جائے یہ حکومت دیزاسٹر خود کریئٹ کرتی ہے ٹڈی دل کا دیزاسٹر کریئٹ کیا کرونا پوری دنیا پر عمل آگر ہے پوری دنیا میں ہر ملک کی ایک سٹیٹ پالیسی ہے یہاں کی کوئی ریاستی پالیسی نہیں ہے سلمان صاحب نے ٹھیک کہا فیڈل گورنمنٹ عمران کی آپ کی پروینچل گورنمنٹ تین صوبوں میں اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ جی اٹھارویں ترمین کی وجہ سے صوبیں خود مختار ہیں آپ تو ڈیلیکٹلی ریموٹ کنٹرول سے چلا رہے ہیں کے پی کے کو پنجاب کو اور بلوچستان کو آپ یہ کہہ نہیں سکتے کوئی پالیسی نہیں یہ کل متاثرین کتنے ہیں کیونکہ آپ ٹیسٹ کے پیسٹی بڑھا نہیں سکے ڈینگی نے جب عملہ کیا تھا شباز صاحب نے اور سلمان صاحب نے آٹھ سو روپے کا ڈینگی ٹیسٹ اسی یا نوے روپے پہ لے آئے تھے سب کو معلوم ہے اب آٹھ ہزار روپے کا جو ٹیسٹ کی پرائس ہے اس کی کرونا کی وہ آٹھ ہزار روپے کس کے پاس ہے اور اگر ایک فیملی کو کروانا پڑے تو لوگ کدھر جائیں گے یہ آ سکتا تھا ذرا منجمنٹ کرنے کی ضرورت تھی گورنمنٹ نے کوئی منجمنٹ نہیں کی اب صورتحال یہ ہے کہ آپ کو ناصل مریضوں کا ڈیٹا پتا ہے جب مریضوں کا ڈیٹا ہی معلوم نہیں ہے تو آپ نے کیا بات کرنی ہے کہ وبا کتنی پھیل چکی وزیر ریلوے شیخ رشید کہتے ہیں شہباز شریف زمانت کرانے کی موشش کریں گے مگر وہ جو مرضی کر لیں جی کا جانا ٹھہر گیا ہے شیخ رشید نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ انیس سو پیچاسی سے لیے اب تک شگر مل لگانے والوں کے خلاف کارہوائی ہوگی میری آج وہ بات سچ ثابت ہو گئی ہے میب ایف آئی ایف بی آر اور پولس سب کے خلاف گھیرہ تنگ کرے گی جنہوں نے انیس سو پیچاسی میں اور قرضیں معاف کروائے اور ملیں لگائیں شیخ رشید نے کہا کہ جس نے مسالے دہی بھلے والے کے ساتھ مل کر منی لانٹنگ کی تمام لوگ زمانتیں کرا کے نکل چکے ہیں جس نے گاجیں کھائیں اسے بھگ کی دی جائے گی فیاضل حسن چہان نے کہا کہ کرپ ٹولے کے احتساب کا عمل شروع ہو چکا ہے اب مکمل ہوئے بغیر نہیں رکے گا پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاضل حسن چہان کا کہنا ہے شہباز شریف ناب سے فرار چاہتے ہیں وہ آج بھی کرونا کرونا کر کے رونا رونا کھیل رہے ہیں ملک کے اپوزیشن لیڈر دو دفعہ کرونا کی آرڈ میں ناب پیشیوں سے بھاگ چکے ہیں شہباز شریف نے بڑی جھٹائی کی اور حمد سے منی لانڈرنگ بھی کی کرپشن اور اقربہ پروری بھی کی اب اسی جھٹائی سے اور حمد سے ناب کے سامنے بھی پیش ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے شیرمن بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں زندگیاں بچانے کے لیے صحت کی سہولیات دینا اور معیشت بچانا وفاق کی ذمہ داری ہے وفاقی حکوم کی ذمہ داریوں سے فرار اختیار نہیں کر سکتی بلاول بھٹو کو وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ نے ویڈیو لنک کے ذریعے بریفنگ دیتے ہوئے ناب پیش سے بچاؤ کے حوالے سے اقدامات سے آگاہ کیا بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ لاکڈاؤن میں نرمی سے سیکھڑو بچے فائرس سے متاثر ہوئے کرونا بابا اور ٹڈی دل سے متعلقہ وفاقی حکومت کا غیر سنجیدہ رویہ بہت خطرناک ہے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ رقابتوں اور مخالفین کی علیہ سی کے باوجود سندھ حکومت کے اقدامات قابل تحسین ہیں تو دوسری جانے وفاق ٹڈی دل خاتمے کے نیشنل ایکشن پروگیم پر عمل درامت میں بری طرح ناکام ہو چکا ہے فصلوں پر ٹڈی دل کے حملے خطرناک قہد کی صورتحال پیدا کر سکتے ہیں اگر ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوئی تو وجہ وفاقی حکومت کی مجرمانہ قفلت ہوگی سندھ کے وزیر مرتضی بلوچ کرونا وائرس کے باعث انتقال کر گئے سینیٹر مولا بکشان جو بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے سندھ کے وزیر کچھی آبادی غلام مرتضی بلوچ کرونا وائرس کے باعث نیجی ہسپتال میں زیر علاج اور انتہائی نگراش وارڈ میں داخل تھے انہیں پچھلے ایک اپسی وینٹولیٹر پر رکھا گیا تھا صوبائی وزیر غلام مرتضی بلوچ کرونا وائرس کی باعث سامنے آنے کے بعد مسلسل عوامی خدمت میں مصروف رہے دوسری جانے پپلز پارٹی کے رہنوہ سینیٹر مولا بکشان جو بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے مولا بکشان جو کا کہنا ہے کہ ان کا کرونا وائرس کا ٹیسٹ مرتایا جبکہ اہلیہ اور بیٹے بھی وائرس کی تصدیق ہوئی ہے خبریں اور بھی ہیں شامل ہوں گی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے میں ہوں علی تاری کھیل کے میدانوں میں کیا ہو رہا ہے میں رکھوں گا باقی بر سب سے پہلے آپ ازاد ہیں ازاد رہیں آپ لوگ اس بلک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت داؤں مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لئے ہمارا اصول ہماری صحافت انسانیت اسلامیت پاکستانیت ٹی وی ٹو ٹے خبر سب سے پہلے میں آپ کو دوں گا سب سے پہلے شو بیس کی اچھی اور گرمہ گرم خبریں شجرودین ٹی وی ٹو لے سندھ سندھ میں پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے کی اجازت دے دی گئی ایس او پیز کے تحت بسیں چلائے جائیں گی آن لڈر ٹکسی سیروس بھی بہال کر دی گئی ہے سندھ حکومت اور ٹرانسپورٹرز کے مذاکرات کامیاب ہو گئے فیصلہ کیا گیا ہے کہ اندرونے شہر ٹرانسپورٹ کھول دی جائے ٹرانسپورٹر ایس او پیز پر عمل درامت یقینی بنائے وزیر ٹرانسپورٹ سندھ ویس شاہ کے مطابق ایسو پیس پر عمل درامت کے لیے مانیٹرنگ اور انسپیکشن ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے ایسو پیس پر عمل نہ ہوا تو گاڑیاں بند کر دی جائیں گی تمام گاڑیوں میں اضافی مسافر نہیں بٹھائے جائیں گے مسافر گاڑیوں میں ماسک اور سینیٹائزر کو لازمی قرار دیا گیا ہے صرف منظور شدہ عدوں سے گاڑیاں نکلیں گی خلاف ورزی پر کار روائی کی جائے گی سندھ حکومت نے آن لائن ٹرانسپورٹ ساویس بھی بحال کرنے کی اجازت دے دی ہے سندھ کے وزیر تعلیم سعید غنی نے کہا ہے کہ سکول واحد جگہ ہوگی جو ہم سب سے آخر میں کھولیں گے صوبائی وزیر سعید غنی نے ایک بیان میں کہا کہ سکولوں کو کھولنے سے متعلق ابھی فیصلہ نہیں ہوا موجودہ صورتحال میں اگر سکول کھول بھی دیں تو والدین بچوں کو نہیں بھیجیں گے سعید غنی کا کہنا تھا کہ سکول واحد جگہ ہوگی جو ہم سب سے آخر میں کھولیں گے حاصل نے کابینہ کو غیر ضروری اخراجات ختم کرنے اور کفائد شعاری اپنانے کی ہدایات کر دی تمام شگر ملز کے آرڈٹ کا بھی فیصلہ کیا گیا وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت ہوا وزیراعظم نے کفائد شعاری کرنے اور اخراجات کم کرنے کی ہدایات کی ہیں اور اجلاس کے دوران ائر کنڈیشنر بھی بند کرا دی گئے ساڑے پانچ گھنٹے کے اجلاس میں وزیراعظم بغیر کھائے پیئے شریک رہے اس موقع پر متعدد وزیراعظم نے وزیراعظم سے مقالمہ کیا کہ خان صاحب نہ ایسی چل رہا ہے اور نہ ہی کھانے کو کچھ ہے تھوڑی تو ریایت کریں وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پیٹرولیوں مسنواتی قیمتوں کا مہنگائی پر اثر نہ پڑھنے پر وزیراعظم نے اظہار ناراضی کیا اور مشیر خزانہ کی سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتائیں وزیراعظم عمران خان نے داکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاف کی بڑی دادات کرونا کے شکار ہونے پر نوٹس لے لیا جامع پلان طلبی کر لیا گیا وزیراعظم عمران خان نے داکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاف میں کرونا میں مبتلہ ہونے سے متعلق پائی جانے والی تشویش پر نوٹس لیتے ہوئے وزارت صحت کو ہدایات چاری کر دی عمران خان نے انٹی ایم میں سے طبیع عملی کے تحفظ کے لیے جامع پلان بھی طلب کر لیا وزارت صحت نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ ایفارٹی وزیراعظم کو میڈیکل سٹاف کی حفاظت سے متعلق بریفنگ دیں گے پاکستان میں کرونا بے خان چوبیس گھنٹوں میں مزید اٹھتر اموات سے صورتحال سنگین ہو گئی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار چہسو اکیس ہو گئی ہے مزید چار ہزار افراد میں وارث کی تشخیص سے مریضوں کی تعداد چہتر ہزار چار سو ہو گئی ستائیس ہزار ایک سو دس مریض سے ہتیاب بھی ہو چکے ہیں پاکستان میں کرونا وارث نے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی چوبیس گھنٹوں میں اٹھتر مریض انتقال کر گئے اموات کی تعداد ایک ہزار چہسو اکیس ہو گئی سن میں پانسو تین پنجاب میں پانسو چاریس خیبر پختونخواہ میں چار سو بیاسی بلوچستان میں انچاس گلگت بلتستان میں گیارہ آزاد کشمیر میں چھے اور اسلام آباد میں تیس مریض انتقال کر چکے ہیں دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد تین لاکھ اسی ہزار ہو گئی مریضوں کی تعداد چونسر تلاک تک جا پہنچی انتیس لاکھ بتیس ہزار افراد سے ہتیاب ہو گئے مریضوں کی تعداد چونسر تلاک تک جا پہنچی امریکہ میں اٹھارہ لاکھ ایک سٹھ ہزار افراد میں وائرس منتقل ہو چکا علاقتوں کی تعداد ایک لاکھ سات ہزار تک جا پہنچی امریکہ کے بعد برطانیہ میں ہلاکتیں سب سے زیادہ ہیں برطانیہ میں انتالیس ہزار پینتالیس اٹلی میں تین تیس ہزار چار سو پیچھتر سپین میں ستائیس ہزار ایک سو ستائیس فرانس میں اٹھائیس ہزار آٹھ سو تین تیس جرمنی میں آٹھ ہزار چھہ سو اٹھارہ افراد اب تک کرونا وائرس کاشی کار ہو چکے ہیں چڑی دل کے خاتمے کے لیے پاک فوج محکمہ ذراعت اور دیگر اداروں کی ٹیموں کو آپریشن جاری ہے مختلف اضلا میں سروے اور کنٹرول آپریشن ہو رہا ہے ہوائی جہازوں اور ہیلیکاپٹرز کی مدد سے سپری بھی کیا جا رہا ہے عداد و شمار کے مطابق تئیس لاکھ آٹھ ہزار تین سو نینانوے سکوائر کلومیٹر پر سروے کر دیا گیا ہے پانچ ہزار تین سو اناسی کلومیٹر پر کنٹرول آپریشن مکمل ہو گیا نو لاکھ چھہ ہزار پانسو سنتالیس ایکر پر سروے کیا گیا میاں والی اور ڈی جی خان میں تریسٹھ ایکر ایریے میں انصدادے ٹڈی دل آپریشن کیا گیا ہے سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز اللہی ہائٹل نے اسمبلی اجلاس پر تنقید کرنے والوں کو جواب دیا کہ اسمبلیوں کو تعلی لگا دیے جائیں تو کوئی خرچہ نہیں ہوگا پنجاب اسمبلی کے پانچ جون کے اجلاس کے لیے ہائٹل میں انتظامات کا شائزہ لینے کے دوران پرویز اللہی کا کہنا تھا کہ جب انتہائی کم ہائٹل اخراجات کی تفصیل سامنے آئے گی تو تنقید والے مو چھپاتے پھریں گے میں ان کے بارے میں اس لیے کچھ نہیں کہہ رہا جب ہم نے بتایا نا کہ خرچے کے حوالے سے تو خود بھی خود یہ دیکھنا آپ یہ خود ہی مو چھپاتے پھریں گے جو باتیں کرتے ہیں جو باتیں کرنے والے ہیں کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس بڑی کوئی سکیم ہے کہ ہم بغیر خرچے کے ایک پیسہ نہیں لگے گا تو ہم سارا کچھ کر سکتے ہیں ہاں وہ ضرور کر سکتے ہیں وفاقی وزیر فعواز چاہتری نے ایک بار پھر پارلیمان کا براہ راہ سیشن نہ بلانے کا مشورہ دی دیا کہتے ہیں پارلیمان کے ہوتیلز میں یا براہ راہ سیشن بلانے کی بجائے ورچول اجلاس کیا جائیں وفاقی وزیر فعواز چاہتری نے ایک بیان میں کہا کہ ایک بار پھر اس بات پر زور دوں گا کہ پارلیمان کے براہ راہ سیشن سے گریز کیا جائے احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے فعواز چاہتری کا کہنا تھا پارلیمان کے مواصلاتی سیشن کر کے ہم احتیاط کا مظاہرہ کر سکتے ہیں پارلیمان کی جو سیشن براہ راست منقض ہوئے ہیں اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں اور آپ کو میران شاہ سے خبر دیتے ہیں جہاں مدرسے کی چھت گر گئی پانچ بچے جام بہت دس زخمی ہو گئے میران شاہ کے علاقے زبرجان کوٹ میں مدرسے کی چھت گر گئی بیسیوں بچے بچے جام بہت آنے کا کام شروع کر دیا پانچ بچوں کی لاشیں ملبے سے نکال لی گئی دس زخمی بچوں کو ملبے سے نکال کر اسپطال بھی منتقل کر دیا گیا ہے مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فورسز نے ریاستی دہشت گردی کے نتیجے میں مزید دو نوجوانوں کو شہید کر دیا دو روز کے دوران پندرہ کشمیری شہید ہو گئے ظالم بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں کشمیروں کی نسل کشی کر رہی ہے دونوں نوجوانوں کو زلہ پلواہما میں سرچ آپریشن کے دوران گولی امار کر شہید کیا گئے اس قبل بھارتی فورسز نے راجوڑی اور پونچ میں سرچ آپریشن کے دوران تیرہ کشمیر پاکستان نے بھارتی فورسز کے ہاتھوں مقبوضہ کشمیر الفاظ میں مضمت کی ترجمانے رکھتر خارجہ آئیشہ پاروکی کی جانب سے جاری بیان میں کہا کہ نام نہاد انصداد دراندازی آپریشن کے نام پر کشمیریوں کا جالی مقابلوں میں قتل کیا جا رہا ہے آدمی برادری کرونا وارد سے نورد آسماء ہے تو دوسری جانب بھارت مقبوضہ کشمیر میں مظالم بڑھا رہا ہے ترجمانے دفتر خارجہ نے کہا کہ ایک ہی دن میں تیرہ کشمیریوں کا قتل بھارت کے انسانی سوز مظالم اور جرائم کا مظہر ہے اور اب علاقائی خبریں شکارپور ایک ہی روز فائرنگ کے دو واقعات میں ایک شخص جانب بھاک جبکہ ایک زخمی ہو گیا پولیس بڑھتی ہوئی وارداتوں کو روکنے میں ناکام ہو گئی شکارپور میں ایک ہی دن میں فائرنگ کے دو الگ الگ پاک کے پیش آئے جہاں پر پولیس بڑھتی ہوئی فارداتوں کو روکنے میں ناکام ہو گئی سپیکر سندھ سبری آقا سیرائی دورانی کا قریدی رشتہ دار نامعلوم مسلح افراد کے ہاتھوں قتل ہو گیا جام شوروں میں ہیسکو کوٹری انتظامی کی لاپرواہی کنڈا سسٹم اور ٹھیکے داری نظام کی وجہ سے تاروں کو آگ لگنے سے چالیس میٹر جل کر ناکارہ ہو گئی کوٹری کے نانگو لائن میں چالیس سے زائد گھروں کے میٹر بند ہو گئے شہری بجلی کی ادھم فراہمی پر شدید پر شہریوں نے بجلی کی پاہل پنجاب میں تعلیمی ادارے بند ہیں جس کی وجہ سے نجی تعلیمی ادارے بہران کا شکار ہو چکے ہیں نجی تعلیم اداروں میں زیر تعلیم سٹوڈنٹس فیز جمع نہیں کر پا رہے جس کی وجہ سے اساتذہ کو تنخواہ نہیں مل رہی دیکھتے ہیں قصور سے پیوروچی محمد مہر آشکیری ریپورٹ کرونا وائرس کے پیش نظر صبح پنجاب میں سرکاری تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ نجی تعلیمی اداروں کو بھی مارچ کے اندر بند کر دیا گیا تھا جس کی وجہ سے کم فیش والے سکولوں میں فیش جمع کرانے کا سلسلہ رکھ سا گیا آئی سکولوں کی بندش کو تین ماہ ہونے کو ہیں جبکہ حکومت کی طرف سے مزید تین ماہ سکولوں کی بندش کا اعلان ہو چکا ہے جس کی وجہ سے نجی تعلیمی اداروں میں فیش کولیکشن کا سلسلہ تقریبا بند ہو چکا ہے اسادہ کی طرحوں کے ساتھ ساتھ بیجلی کے بینل اور درجہ چہارم کی ملازمی کی تنخائیں دینا بھی مشکل ہو گیا ہے یہاں تک کہ بیلڈنگز کا کرائی بھی نہیں دیا جا رہا آئی کسور میں سی او ایڈوکیٹر سکول میاں بختیار احمد کسوری نے ہنگامی پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا یہ جو سکول ہیں جن کی فیش تین ہزار روپے تک ہے ان کے اسادزہ کو کمپنسیٹ کرنے اور مالکان کو رینٹ ادا کریں ورنہ تعلیمی ادارے مستقل بند ہو جائیں گے اور اس وقت پنجاب کے آداد و شمار کے مطابق ستر ادار پرائیوٹ سیکٹر کے سکول ہیں اور ترے پر ادار گورنمنٹ سکول ہیں پہلے بھی تاریخ نے اس طرح سے کام کیا تھا کہ پاکسنڈ کی تعلیم کا بیڑا گرگ نائنٹین سیونٹی میں ہوا اور مجھے مجھے لگتا ہے یہ اسی کا کوئی سلسل کا سلسلہ مراد راہ مراد راہ صاحب کی شکل میں نظر آ رہے جہاں پر ہماری تعلیم کو پہلے ہی بہت بہت طرح سے دیمج کیا جا رہا ہے جب بھی کوئی مسئلہ ہو جب بھی کوئی بات ہو تو سب سے پہلے سکول پہ بات آتی ہے اگر فوق کا مسئلہ ہو گیا ہے یا سردی کا مسئلہ ہو گیا ہے یا گرمی کا مسئلہ ہو گیا تو سکول کو سب سے پہلے بند کیا جاتا ہے پرائیوٹ سکولز میں تقریبا پندرہ لاکھ کے قریب اسادہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں جن کا بے روزگار ہونا یقینی ہو چکے ہیں اس سے نہ صرف ملک میں بے روزگاری میں ادافہ ہوگا بلکہ انتشار اور بد امنی پیدا ہوگی جبکہ ملک میں تعلیمی انہیتات کا خطرہ بھی جنم لے لے گا ضرورت اس عمر کی ہے کہ حکومت تیہ کردہ ایسو پیز کے تحت مخصوص ایام میں چند کلاسز کو سکول میں پڑھنے کی اجازت دے دے تاکہ بچوں کی تعلیمی بہتری کے ساتھ اداروں کی تباہی اور اسادہ کی بے روزگاری سے بچا جا سکے مہر محمد عاشق بیرو چیف ٹی وی ٹوڑے دسٹک پولیس آفیسر بہاہوہلگر قدوس بیک کا دورہ منشناباد ڈی ایس پی آفیس میں پولیس افسران سے کرائم میٹنگ ایس ڈی پیو منشناباد علی رضا قاسمی ایس سیچوز اور تفتیشی افسران کی شرخت ڈیسٹک پولیس آفیسر قدوس بیک نے سرکل منشناباد کا دورہ کیا دورے کے دوران ڈی ایس پی آفیس میں سرکل منشناباد کے پولیس افسران سے کرائم میٹنگ کی میٹنگ میں ڈی پیو قدوس بیک نے آئی جی پنچاب شویب دستقیر کے حقامات کی روشنی میں تمام پولیس افسران کو ہدایہ جاری کی میٹنگ میں دھانہ وائس کرائم حاضر تفتیش مقدمات کا جائزہ لیا گیا ڈیرہ قاضی خان میں پولیس مقابلے میں مجید مارا گیا پولیس نے اشتہاری مجید کی موجود کی اطلاع پر کورٹ مبارک میں شاہ پامارا دوسری جانے ملزم نے اہلکاروں پر فائلنگ کر دی پولیس کی بھرپور جوابی کاراوائی میں ملزم خلاق ہو گیا ملزم کے سر کی قیمت بیس لاکھ روپے مقرر تھی سانگڑ کے علاقے ورکشاہ پر وارداتوں میں اضافہ شہری غیر محفوظ قانون نافذ کرنے والے ادارے بے بس نظر آنے لگے ورکشاہ پر منگلی تھانے کی حدود میں مین روڈ پر دندہارے موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش مضاحمت پر موٹر سائیکل سوار ڈاکوں کی فائلنگ سے لیاقت بھٹی نامی شخص زخمی ہو گیا مردان رنگ روڈ پر شنکر کے قریب ٹرافک حادثے میں ایک بچہ جان بھک جبکہ ایک شخص شدید زخمی ہو گیا حادثہ موٹر سائیکل اور ٹریکٹر کے آپس میں ٹکرانی کے پائے تیجے میں موٹر سائیکل پر سوار گلزادہ شدید زخمی ہو گیا بولان کے علاقے دھرپالی گاؤں میں لیوی زہلکار پر قاتلانہ حملہ کرنے والے با اثر افراد کی ادم گرفتاری کے خلاف اہلی زہلکار نے احجاج کیا ہے دیکھتے ہیں سبی سے شیف محمد رند کی یہ ریپورٹ بولان کے علاقے بلاناڑی کے گاؤں دھرپالی کے ریاشیوں نے اہلیز کالی ریلی کے شرکانے ہاتھوں میں بینرز پلے کارٹ اٹھا رکھے تھے جن پر احتجاجی نعرے درج تھے احتجاجی مزارین نے با اثر افراد کی ادم گرفتاری کے خلاف شدید نعرے بازی کی میرے لڑکے پر حملہ کیا آدم خان پر آن ڈیپٹی میں ہوا تو فیرنگ بھی کیا اس کو زخمی بھی کیا احتجاجی مزارین کا کہنا تھا کہ گزشتہ دنوں چند با اثر افراد نے لیویز اہلکار آدم خان دھرپالی کو دورانے ڈیپٹی بالاناڑی کے علاقے میں حملہ کر کے درج کر دیا تھا اس حوالے سے با اثر افراد کی خلاف درج کرائی گئی تھی مگر ملزمان ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے ہمارے شاہر کو بلدوز کرنے کی دھنکیہ دی جارہی ہیں اور ہمیں اہل خانہ فیملی کو ہمیں اوہہ کرنے کی دھنکیہ دی جارہی ہیں احتجاجی مزارین نے حکام بالا سے مطالبہ کیا ہے کہ لیویز اہلکار آدم خان دھرپالی پر حملہ کرنے والوں کو بولان انتظامیہ فوری گرفتار کرے تاکہ علاقے میں امن قائم ہو کیمرامین ناشاد بلوج کے ساتھ شیر محمد رن ٹی وی ٹوڈے سبی لیاقت پروو میں ٹک ٹاک کا جنون ایک اور جانت لے گیا دریا کنارے ٹک ٹاک بناتے ہوئے پاؤں فسلنے سے نوجوان دریا میں جاگیرا نوجوان کی تلاش کے لیے رسکیو آپریشن جائے دریا سندھ کے مقام پر بے نظیر شہید پل کے قریب بنائے گئے تفریقی مقام پر ٹک ٹاک بنانے کے لیے جانے والا سردار گڑھ کا رہائشی نوجوان سکندر خان پاؤں فسلنے کے باہر دریا میں جاگیرا دوستوں کی کوشش کے باوجود نوجوان باہر نہ نکل سکا اور دریا کی روانی کے باعث پانی میں بہ گیا موقع پر موجود ملاہوں نے کشتیوں کے ذریعے تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن نوجوان نہیں مل سکا سعودی عرب کے شہر مقام نے تائنات پاکستانی ڈاکٹر نعیم خالد چادری دورانے ڈیوٹی کرونا پارس کا شکار ہو کر انتقال کر گئے مطبع پر پھر بھی اس بتانے پر آئیسولیشن پارٹ میں منتقل کر دیا گیا پاکستان ڈاکٹر نعیم سرجیکل سپیشیلسٹ ارسائی داراز سے سعودی عرب کے شہر مقام کے طور پر ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے کچھ روز قبل وہ خود بھی کرونا پارس کا شکار ہو گئے جس پر ان کا اعلان چاری تھا لیکن وہ جان پر نہ ہو سکے اکارا میں علاق علامہ اقبال روڈ پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو قتل کر دیا علامہ اقبال روڈ پر پنگ کے قریب نامعلوم شخص نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو حلاق کر دیا اطلاع ملنے پر ریسکو ایمولنس فوری طور پر جائے حادثہ پر پہنچ کر لاش کو ڈی ایچ کیو سٹی اسپدال منتقل کر دیا جان بھاک ہونے والے شخص کی شناخت محمد عمران کے نام سے ہوئی ہے سی ایم سی ایم ایس کے خلاف رتو جیرو کے رہائشوں کا عوامی پریس کلپ کے سامنے اتجاجی مظاہرہ انصاف کے حصول کے لیے ناربازی میڈیکل کالیج لڑکانہ کے ایم ایس اور ڈاکٹروں کے خلاف مویینہ کیس کو خراب کرنے کے خلاف اتجاج کیا کیا مظاہرین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے لڑکے محمد علی سومرو کو مزدوری کے لیے پولٹری فارم پر بلوا کر تشدد کا نشانہ بنایا کیا ہے اور اٹھو ڈیز انٹرنیشنل امریکہ میں پولیس اہلکاروں کے ہاتھوں سیاہ فارم کی حلاکت کے بعد جاری ہنگاموں میں شدت آگئی حالات کنٹرول کرنے کے لیے نیشنل گارز تائینات سادر ٹرمپ نے فارد تائینات کرنے کی دھمکی دے دی امریکہ میں سیاہ فارم شہری کی حلاکت تشدد کاربائیوں کا سلسلہ ناربس کا مختلف شہروں میں حالات کشیدہ صورت اختیار کر گئے صورت حالت کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف شہروں میں نیشنل سیکیورٹی گارز کو تائینات کر دیا گیا امریکی پولیس افسر نے صدر جورنل ٹرمپ کو مشورے دیتے ہوئے کہا کہ کچھ اچھا بول نہیں سکتے تو اپنا موہ بند رکھیں ایویسٹن پولیس چیف کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نوجوانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں امریکہ کو آج قیادت کی جتنی ضرورت ہے پہلے کبھی نہ تھی پولیس چیف نے جورنل ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ صدر ہیں صدر بن کر رہیں ٹی وی شوکے میں زبان نہ بنیں یہ ہالی وڈ نہیں ہے حقیقی زندگی ہے مظاہرین جب تک پر امن رہیں گے پولیس ان کے ساتھ ہے اس کے ساتھ یہ بولٹن ختم ہوا مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹو دے کیونکہ خبر سب سے پہلے کیا ہو سکتا ہے کیا ہونے والا ہے معیشت سیاست خارجہ پولیسی صحت انصاف اور تعلیم کا میار واقعستان کے